اسلام علیکم نمستے آج ڈیٹھ ہے نائنٹ آف سپٹیمبر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انوپم فائنسر لیمٹیڈ کے جون کے کوٹرلی ریزلٹ کے بارے میں جہاں جون کا کوٹرلی ریزلٹ ریزنٹی کمپنی نے اناؤنس کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کمپنی نے اپنے جون کے کوٹرلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آبی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر پہلی بار اگر چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکشن ملتا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں 2.7 روپیز پر یہ کمپنی ابھی تیٹ کر رہی ہے اور آج کی ڈیٹ میں 8% کا پوزٹیف ریٹن کمپنی نے دکھایا ہے اور اگر ہم چارٹ پیٹن پر گوھر کریں تو ایک ہفتے کے چارٹ پیٹن میں کمپنی نے 38% کا پوزٹیف ریٹن دیا ہے جو کہ کافی اچھا ہے وہیں اگر ایک مہینے کا ہم گراف دیکھیں تو ایک مہینے میں کمپنی نے 20% کا پوزٹیف ریٹن دیا ہے ایک سال کی اگر بات کی جائے تو ایک سال میں 111% کا پوزٹیف ریٹن ہے یہاں پر آپ اگر چارٹ پیٹن میں گوھر کریں گے تو بڑی ریلی کے بعد ایک بڑی گراوٹ آتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بڑی ریلی آتی ہے بڑی گراوٹ آتی ہے پھر بڑی ریلی آتی ہے تو اس طریقے سے یہ سٹاک کا چارٹ پیٹن رہتا ہے کہ جب جب بڑی گراوٹ آتی ہے بڑی ریلی بھی آتی ہے اور جب جب بڑی رہ لی آتی ہے تو پھر بڑی گرہ بڑ بھی آتی ہے تو یہاں پر آپ کچھ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں چارٹ پیٹن اگر بات کریں اس کے پانس سال کے گراف کو تو پانس سال کے گراف میں اس نے 224% کا پاؤسٹیویٹرن کمپنی نے اپنے انویسٹر کو دیا ہے تو فائننس ریلیٹڈ انڈسٹری کو بیلونگ کرتی ہے کمپنی سمال کےپ کمپنی سفت 28 کروڑ کا مارکٹ کپلائزیشن ہے سٹاک ابھی 2923 پر رینک کر رہا ہوں کمپری پروفائل کی بات کریں تو انوپم فائنسر فارمرلی وینتیج کورپوریٹ سرویس لیمیٹیڈ کے نام سے یہ جانا جانی جاتی تھی اور نون بینکنگ فائننس کمپنی تھی جو کی فائننشل سرویسز ایکٹیویٹی میں انوپم فائنسر لیمیٹیڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ انویسٹر میڈیا کریئر کونٹیکٹ اس یہ ساری انفرمیشن آپ کو ان کی ویب سائٹ میں مل جائیں گی ان کا ایڈریس بھی یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا ایڈریس ہو گیا فون نمبر ہو گیا اور میل آئی ڈی ساری چیزیں آویلبل ہیں اگر بات کریں ویلیویشن کی تو سیکٹر کا پرائز تو ارنگ ریشو مائنس 50 ہے ویس کمپری کا پرائز تو ارنگ ریشو 22 ہے سیکٹر کا پرائز تو بک ریشو 2.8 ہے ویس کمپری کا پرائز تو بک ریشو 2.31 ہے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی اگر ہم بات کریں تو شیئر ہولڈنگ پیٹرن میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرموٹر کے پاس جو ہولڈنگ ہے وہ ہے 29% کی ہولڈنگ اور ریٹیل کے پاس ہے 70% کی ہولڈنگ تو سب سے زیادہ 70% کی ہولڈنگ ریٹیل کے پاس ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں اگر ہمی اچھل فنڈ ڈومیسٹک انسٹیٹوشن اور فورن انسٹیٹوشن تو ان تینوں کے پاس کوئی بھی ہولڈنگ نہیں ہے اسے سٹھاک کی جو کی نیگیٹیو پوائنٹ ہے ایک وہیں اگر ان کے ریزلٹ کی بات کریں تو اکارڈنگ تو سکرینر.انپم فنزر لیمٹیڈ کا جو قوارٹلی ریزلٹ ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں سیلس ان کا جو مارچ کے قوارٹر میں 0.64 کروڑ کا تھا وہ کنوٹ ہو گیا جون قوارٹر میں 0.60 کروڑ کے ریوینیو میں اگر بات کریں ان کی آپریٹنگ پروفیٹ کی تو 0.5 یعنی 50 لاکھ کا ان کو iate لیاہی جون کی پروفیٹ کی کو جنا ہے کیا ہے جون کی پ试یے آئے نیگیٹیو پوائنٹ کروڑ کا اپنے کرز کو کمح کیا ہے اور نیگیٹیو پوائنٹ کیا بات کریں تو مجھے بات کر Ой ہمیں دیکھ سکتے بھی کمپنی نے اپنے انویسٹر کو ڈیویڈنٹ نہیں پی آؤٹ کیا ہے اس حساب سے پرموٹر کی ہولڈنگ جو ہے وہ کافی لو ہے 29% کی صرف ہولڈنگ ہے وہیں اگر بات کریں ریٹان آن ایکویٹی کی ریٹان آن ایکویٹی کمپنی نے کافی خراب جنریٹ کیا پچھلے تین سالوں میں اگر بات کریں کمپنی کی باوروئنگ کی تو وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے کمپنی کی ادھاری بڑھ گئی ہے کافی زیادہ وہیں اگر بات کریں ان کی فائننشل ٹرینڈ کی تو فائننشل ٹرینڈ میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اوورویو تو اوورویو میں اگر ہم بات کریں تو اوورویو میں سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے یہاں پر فائننشل ٹرینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 سے لیکے 2022 کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو کروڑ میں ہے جو ان کا 2.32 کروڑ کا جو ان کا ریونیو تھا وہ پہنچ گیا ہے 2.96 کروڑ کے ریونیو میں اور وہیں اگر نیٹ پروفیٹ کی بات کریں نیٹ پروفیٹ میں بھی تھوڑا سا گروہ تھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا پوزیٹیوٹی تو ہے ان کے فائننشل ٹرینڈ میں پانچ سال کے گراف میں وہیں اگر ہم بات کریں ان کی انٹرنسک ویلیو کی تو ایک آرکارڈنگ ٹو اس ٹکر ٹیپ ڈانوپم فنسر لیمٹیڈ کا جو انٹرنسک ویلیو ہے اس کا کوئی سفیسین ڈیٹا آویلبل نہیں ہے ریٹن ورسیز ایف ڈی کی بات کریں تو ایف ڈی سے اچھا ریٹن نہیں دیا ہے ڈیویڈن اچھا پی آؤٹ نہیں کرتی کمپنی انٹی پوائنٹ کے لیے آج سے یہ سٹاک ابھی اور بارڈ زون میں ہے تو ابھی خریدنا تھوڑا سا صحیح نہیں ہوگا وہیں اگر بات کریں ریڈ فلیک کی تو اس سٹاک میں ابھی تک فیلحال کوئی بھی ریڈ فلیک نہیں ہے تو یہ تھی میری ویڈیو انٹرپم فنسرم لیمٹیڈ کے جون کے کوٹرلی ریزلٹ کے اوپر ویڈیو میں نے پوزیٹیو پوائنٹ بھی بتا دیا اور نیگٹیو پوائنٹ بھی بتا دیا ہے تو یہ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اس سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو آپ لوگ کیسے لگیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھوڑی سی بھی اگر انفرمیٹیو لگی ہو ویڈیو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر بھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اگر چینل پر آ رہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل بھی نہ بولیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکشن ملتا رہے تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہن